صدور صاحبان پروفیسر نسیر احمد خان صاحب پروفیسر حمید صور ودی صاحب اور معزز حاضری میرے مقالے کا انمان ہے داغ کی مقتیں داغ کے مقتیں شائلی کو شائل کی شخصیت کا آئینہ خواہ نہ کہا جا سکے شائلی میں شائر کی شخصیت اخس اس طرح نہ دیکھا جا سکے جس طرح آئینی میں کسی شائل کے اخس سے آنکھیں چار ہوتی ہے کیونکہ شخصیت کی تہوں اور فن شیر نیز تخلیقی دہار کے اثرار سے گزرنا آسان نہیں شائلی کا میں صرف میں نہیں بلکہ پورے معاشرے یا تمام ذات انسانی کا نمائن نہ بھی ہو سکتا ہے تخلیق شائلی بیان واقعہ نہیں بلکہ تجربات اور تاثرات کے شخصیوں غیر شخصی آناسی کی پرچھائیوں کی جلوگاہ ہوتی ہے واقعہ لیکن یہ ہے کہ اردو شائلی کی سب سے مقبول سندھ یعنی غزل کے شائر کی دروبینی اشاریت اور لہجے کے آہستگی خواہ خودقرامی کی قیفیت کا اظہار کریں یا رمزو ایمہ اور صلوک کے بردے میں انفرادی واردات و محسوسات کو پیش کریں فکر و فن کے مخصوص آداب مضامین و الفاظ کے مخصوص نویت جوزیات تراکیب نید اشاروں اور کنائوں کے ذریعے شائل کی شخصیت کے اہم نقوش روشن ہوئی جاتے ہیں متلے اور وقتے کو غزل کے دوہم اجزاء کے طور پر شمار کیا جاتا ہے غزل کی ساخت اور چناخت متلے سے مشروع تھے اپنے دونوں ہم قافیہ مشروعوں کے ساتھ اگر مطلع غزل میں موجود نہ ہو تو وہ فضاء پیدا ہوئی نہیں سکتی جو غزل سے مخصوص ہے جس کا تلسم سوت اور موسیقیت غزل کے قاری اور سامے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور ہر دوسرے مشروع کا قافیہ اس کو آخر تک قائم رکھتا ہے غزل میں اجتماعی محسوسات و مدرکات کی اقاسی نظبتاں کم اور انفرادی تیربات کے شیر بننے کا عمل بگصد نظر آتا ہے ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے مشہور کتاب اردو شاہری کا مزاج میں غزل کو انفرادیت کی نمو کا عمل قرار دیا ہے اس عمل کی کارفورمائی یوتو داخلیت کے وسیلے سے غزل کے ہر شیر میں نظر آتی ہے لیکن بطور خاص مقتع جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے شائر کی ذاتی محسوسات اور نفسیات شائر کے ذاتی محسوسات اور نفسیاتی کیفیات کی اس طرح غمازی کرتا ہے کہ اس کے آئیڈنٹیٹی کارڈ کے حصے تختیار کر لیتا ہے مقتع وہ قدی آدم آئینہ ہے جس کے پاس ظاہر بیانی کے ساتھ ساتھ دروبینی کا ہنر بھی ہوتا ہے مقتع اور تخلص کے تعلق سے بعض باتیں بھی سامنے بعض ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں ایک صاحب قلم نے لکھا ہے کوٹ اصل نام کے بجائے تخلص کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ شائر اپنے کو چھپانا چاہتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ جتنا اپنے آپ کو چھپاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے پروفیسر عبادت برعربی کے مطابق کوٹ مقتع میں اپنا تخلص لانا اس بات پر درارت کرتا ہے کہ شائر اپنے بطالق کچھ کہنا چاہتا ہے تخلص کا یہ استعمال قاری کو شائر سے قریب کر دیتا ہے اور اس کے شائر کر دیتا ہے اس سے شائر کے مخصوص شخصیت کی خصوصیات اس پر بنقاب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مقتع غزل کی وحدت کو ذہن نشین کراتا ہے اور اس کے مکمل ہونے کا احساس دلاتا ہے انکورٹ کلاسی کی غزل و شورہ کے ہاں مقتع کہنی کی روایت بہت مستحقم رہی ہے اور مقتع نے تخلیق کار کی شخصی اثرار کشائی کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن کے بعض ایسے گوشوں کو بھی مرکزی توجہ منایا ہے جو بادی و نظر میں اہم احسوس نہیں ہوتے لیکن ذراسی توجہ سے شاعر کی خاردیوں داخلی سرگزش پتانے بانے تک رسائی کا سبب بن جاتے ہیں چنانچہ مقتع کا مطالعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ حیرت خیز بھی ہو سکتا ہے شاعر اپنا تخلص ارادی طور پر سوچ سمجھ کر اختیار کرتا ہے چنانچہ تخلص صاحب تخلص کی پسند و ناپسند فہم و فکر کے انداز عمل و رد عمل مقصد و منشہ و داخلی نشب و فراس کی چکڑی کھاتا ہے میر کی میریت سے کون واقع نہیں ان کے میرے مجلس اور سید ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے غالب نے انداز بیعہ کی انفرادیت اور اندلیوے گلشن نافریدہ ہونے کے اظہار سے دنیا کو مغلوب کیا مومن خان نے تخلص کے استعمال میں جس حکمت کا مظاہرہ کیا وہ کچھ انہی سے مخصوص ہے ان کے کمال فن اور نکتہ رسی کا اندازہ مقتے میں تخلص کے بامانی اور لطیف استعمال سے بخوبی ہوتا ہے مومن نے بیشتر مقتوں میں تخلص کو معنوی رعایت کے ساتھ اثمار کیا ہے ایک مقتہ ملاحظہ کیجئے وہ دن گئے کہ لاف و غذاف جہاد تھا مومن حلاق خنجر نازے بطاں ہیں اب یہاں جہاد کو تنزن لاف و غذاف کہا گیا ہے اور لفظ مومن کی معنویت کو خیال میں رکھتے ہوئے حلاق خنجر نازے بطاں کہہ کر یہ ثابت کہا گیا ہے کہ خنجر نازے بطاں سے مومن حلاق ہی ہو سکتا ہے شہید نہیں ہو سکتا داق کے مقتے اس ادبار سے اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے بھی تخلص کے استعمال میں لفظی و معنوی شخصی و غیر شخصی اور مقاتب و مقفی یعنی تمام حالاتوں اور کیفیتوں سے کام دیا ہے موسیقی موسیقی